تو کیسے ہیں آپ سب السلام علیکم ویور ویلکم بیک ٹوی فراس مہندی ڈیزائن تو آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گے کہ انجیکشنز اور ڈروپ کے تھوڑ مہندی کیسے لگاتے ہیں اور وہ بھی خوبصورت مہندی ڈیزائن اور آپ خوبصورت مہندی ڈیزائن کس طرح بنا سکتے ہیں اس کے طریقے گار اور موٹیویشن اس کے علاوہ آج کل پالر میں کونسی مہندی یوز کی جا رہی ہے اور آپ اپنی مہندی کی کلر کو ڈارک کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک زبردست ٹرک اور ساتھ کے ساتھ انجیکشنز اور ڈروپ میں مہندی کونسی یوز ہوتی ہے آپ کو یہ سرینج اور نیڈلز ڈروپ کہاں سے مل سکتی ہے ڈروپ اور سرینج کے اندر کونسی مہندی یوز ہوتی ہے اس کے یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے لکوٹ ہم کس طریقے سے بنائیں گے تو سارے اس کوشنز کے انصر آج میں کلیر کر رہے ہوں سب سے پہلے فرینج آپ کو اسے بھی کون لے لیں یہاں میں میں ویسٹ کون لے رہی ہوں جو میری یوز میں نہیں ہے کون کی نپ کو آپ کٹ کر لیں اور سارے کون میں جتنی مہندی ہے وہ ایک بال میں ڈال لیں فور اگزامپل فرینج اگر آپ نے مہندی کون یوز کیا اور اسے پن نہیں لگا کے رکھیں تو نپ کی اینڈنگ جو سائٹ ہوتی ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور مہندی اچھی نہیں نکلتی ہے تو وہ مہندی آپ ویسٹ نہ کریں آج وہی مہندی میں یوز کر رہی ہوں جہاں تک کی بات ہے کون کی کون آپ کون سے یوز کر رہے ہیں گائز آپ کسی بھی قریبی پولر سے کون لینے بیسکلی جتنی بھی مہندی ہے وہ کیمیکل کنٹین ہے آج کل کوئی بھی مہندی ایسی نہیں ہے جو پیور ہو یہاں سارے مہندی میں نے یہاں پہ بال میں نکال لیے یہ آپ کنسسٹینسیز کی دیکھیں کتنی تھک ہے تو یہ مجھے تھوڑا لکوٹ کرنا ہے جو لڑکیاں پریشان ہو رہی تھیں کہ یہ لکوٹ کہاں سے ملے گی تو پریشان اب نہیں ہو اسے ہم گھر میں بنائیں گے وہ بھی useless کون سے تو کنسسٹینسی کو ہمیں تھوڑا لکوٹ کرنا ہے تو پانی ایٹ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اگدم سے پانی ایٹ نہیں کرنا کیا پتہ یہ بہت زیادہ لکوٹ ہو جائے اور آپ کو مہندی لگانے میں پرابلم ہو جسٹ لائک آپ کی مہندی بہت زیادہ تھین ہو گئی ہے تو بیک اپ میں تھوڑی سی مہندی بچا کر رکھیں تاکہ آپ مہندی کو ایٹ کر کے اس کنسسٹینسی کو تھک کر سکیں بکسنگ میتھڑ آپ کو پرفیکٹ رکھنے اس کے سارے گرینیولز سارے پارٹیکلز جیزولف ہو جائے آپس میں جوائنڈ ہو جائیں دھا پہ مجھے لگا یہ بہت زیادہ تھک ہے یہ آپ دیکھ سکتے تو مجھے انجیکشن میں تھوڑی لکوٹ چاہیے یاد رکھیں فرینڈز دھاپ میں تھوڑی کنسسٹینسی آپ کو ٹھیک رکھنی ہے اور سرینڈز میں کم رکھنی ہے تھوڑی تھین رکھنی ہے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا لکوٹ کر لیتی پانی ایڈ کر کے آپ دیکھ رہے میں کس طرح ایڈ کر رہی ہے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے تو اس طرح آپ نے بھی کرنا ہے جب مجھے لگے گا یہ پرپیکٹ ڈیزولف ہو گئی ہے تو میں وہاں پہ سٹاپ ہو جاؤں گی چلے جے یہاں پہ ہمارا لیکوٹ تیار ہو گیا اب ہم آتے ہیں سرینڈز کے طرف سرینڈز ہے یہ ٹین ایمل یہ کمپلیٹ سیٹ میں نے دراز سے لیا ہے ٹو سرینڈز ٹو ڈڈرابس اینڈ سکسٹین نیڈلز کر کے میں آپ کو سارے چیزیں دکھاؤں گی اور لنک جو ہے میں ڈسٹریپشن باکس میں منشن کر دوں گی اور جو میں نے دراز سے منگوائے انباکسن جو کیا ہے وہ میں نے پریویس ویڈیو میں شیئر کیا ہے اور آپ نے بہت لائک کیا ہے بہت کوششنز آ رہے تھے تو مجھے یہ جل سے جل ویڈیو بنانی پڑی یہاں پہ کمپلیٹ آئرن نیڈل جو ہے فور ٹائپس کے مطلب ہی نیڈل سوائس چینج ہیں ایک تو موٹی ہے پھر اسے باریک پھر اسے باریک پھر اسے باریک آپ کو اس طرح دکھا دیتی تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے بیسکلی گائز آج کی جو ویڈیو ہے وہ سپیشل بگنرز کے لیے نوٹ پروفیشنل جو بہت پریشان ہو رہے تھے اور مجھ سے بہت کوششنز کر رہے تھے کہ آپ ہی مجھے تو مہندی ہی نہیں ہولڈ کرنے آتی میں کس طرح لگاؤں کیا میں سکھ سکتی ہوں تو گائز سکھنا اور مہندی لگانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ کو پریکٹس کنٹینیوزلی کرنے ہیں ان فیٹ کے میں نے کہیں سی کلاسس نہیں لی ہے کوئی بھی انسٹیوٹ میں نے جوائن نہیں کیا ہے جب میں کر سکتی تو آپ کیوں نہیں کر سکتے بس جو شرط ہے وہ پورا کرنا ہے آپ کو پھر آپ سکھ سکتے ہیں ہاں تک رہی بات آپ کو ٹیچ کرنے کی نیٹ میں کلاسس ون کلاسس ٹو کر کے بہت سارے ویڈیوز ایسی ہیں ان فیٹ کے میری بھی ویڈیو ہے آپ پلی لیسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ لگے وی مہندی دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک کمپلیکس سمجھتے ہیں تو کمپلیکس نہیں سمجھیں پریکٹس کریں انشاءاللہ کر لیں گے جیسے کہ فرنڈز آپ جانتے ہیں کہ مہندی کتنی امپورٹن سے گرڈز کے لیے چاہے وہ عید ہو کوئی شادی یا کوئی ایونٹ یا کوئی تقریب مہندی کے بغیر تو فیمل کا ایک زنگھار کمپلیٹ نہیں ہوتا اور مہندی سے رچے ہاتھ چار چان لگا دیتی ہے اور آج کل مہندی لگانے کا اچھا خاصا بزنس بن گیا تو اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی مہندی لگانے آتی ہے اٹھ لیس اپنے گھر میں آپ ایک انسٹیٹ کھول سکتے ہیں اور اگر لگانے نہیں آتی تو پریشان نہیں ہو اتنا پریکٹس کرنے ہے کہ آپ کو پولر جانے کے نیت نہیں ہو اور آپ اپنے ہاتھوں میں خود لگائیں آپ کے پولر کے پیسے بچ جائیں تو یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری نیڈلز میں آپ کو شو کر چکے ہیں کتنی ٹائپس کے تو اس میں کچھ جو مہندی لگی ہوئی ہے پہلے میں نے اسے ڈراؤپ میں ٹرائی کیا تھا سرینچ میں ٹرائی نہیں کیا تھا تو یہ مہندی کی نیڈلز تھوڑی اسی خراب ہیں تو یہ واش اے بیل آپ واش کر سکتے ہیں بیک اپ پہ جو آواز آ رہی ہے اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا گھر ایک سروس روڈ پہ ہے تو یہاں پہ گاڑیاں کی آواز بہت زیادہ آتی ہے سرینچ کے بیک سائٹ پہ اسے ہم کہتے ہیں پلنجر اور بلیک کلر کی جو ہے اسے ہم کہتے ہیں پلنجر ٹپ تو ہم اسے ریموف کر لیں گے اور مہندی لیکوٹ کو ہم اسے فل کریں گے فل کرنے کے میتھر دیکھ لیں آپ اسمال سپون کی تھروہ آپ فل کریں اور میں یہاں پہ سیکنڈ لازٹ نیڈل یوز کر رہی ہوں جو تھین سے تھک ہے اسے کنیکٹ کرنے کا سمپل میتھر ہے پہ نیڈل نمبر ٹوینٹی یوز کر رہی ہوں نیڈل کی سائز بھی گیون ہے now add the liquid مہندی I think آپ بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو رہے ہوں گی جل سے جل میں فل کروں اور جل سے جل میں بتاؤں اسے کس طریقے سے یوز کرتے کیسے لگاتے ایکچولی مجھے ساری چیزیں کلیئر کر کے آپ کو بتانی تھی ایک ویڈیو اچھی سی بنا کے تاکہ آپ کے پاس میں جو بھی کوشن سے جو بھی کیوری وہ کلیئر ہو جائے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میں مہندی کو add کر رہی ہوں insert کرنے کے بعد اسے tap بھی کر رہی ہوں تاکہ airs bubble نہ آجائے اور آپ کی مہندی جب لگا رہے ہو تو اس وقت آپ کی مہندی خراب نہ ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں میں کس طرح tap کروں گے آپ یہاں پہ تھوڑا سے space چھوڑ لیں complete filling کریں اور باقی جو outside بھی جو لگی ہوئی ہے اسے پہلے remove کر لیں then اسے clean کرنے کے بعد آپ plunger add کر لیں plunger tip کو بہت خیال سے رکھنے ایک چیز یہ ہے کہ آپ جو needle جو لگا رہے ہیں وہ پہلے remove کرنے کیونکہ یہاں پہ bubbles form ہو جائے گی تو مہندی لگانے میں problem ہوگی میں نے یہاں پہ first time mistake کیا تو آپ اس طرح نہیں کریں گے clear اور پھر آپ اسے check بھی کرنے اس کی flow کیسے ہے آپ کی مہندی so مجھے یہاں پہ لگا کہ مہندی تھوڑے سے اور add کرنی چاہیے تو میں نے plunger کو پہلے remove کیا اور اس میں پھر مہندی کو تھوڑی اور add کر لی ویسے گائز ایک بات کہوں کہ میرا دل کچھ یوں کرتا ہے اسی طرح مجھے motivate کرتے رہے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ share کریں like کریں اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو subscribe کر لیں bell icon کلالس میں کلک کر لیں for daily update finally guys یہاں پہ میں نے liquid کر لیا ہے injections میں سوری اور یہاں پہ دیکھیں کس طرح flows کی نکل رہے ہیں یہ تھوڑی سے liquid بن گئی ہے لیکن آئی ہوپ سورینج کے لیت نہیں سہی ہے لیکن اگر آپ کنسسٹینس کی ٹھیک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہاں پہ 2 drop سے 1 drop میں نے پہلی apply کر لیا تھا try کیا تھا تو بہت ہی suitable مجھے لگا سورینج سے زیادہ better مجھے drops لگا باقی آپ پہ depend کرتا آپ کو کیا پسند ہے اور needles کو لگانے کے method بہت ہی زیادہ easy ہے جس طرح سورینج میں میں نے آپ کو بتایا easy اس طرح drop میں بھی easy ہے تو گائیس یہ 2 drop سے جو اس طرح کے ہیں اس کے نپ اس طرح ہے اور اس سے needles کو اس طرح connect کرنا ہے تو بہت ہی easy method ہے اور ان کے لیے بہت ہی زیادہ convenient ہے جو بہت زیادہ beginner ہے جنہیں مہندی کون بھی نہیں پکڑنے آتی چلیں گائیس اب مہندی لگا کی بھی مجھے بہت پسند آیا ہے یہ drop کا سسٹم اور یہ سب سے چھے چیز یہ کہ needles اس طرح کے فولڈ نہیں ہوتی نارمل مہندی کون میں یہ دی فولڈ ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ آپ پہلے سے نوہا ہو جائیں آپ پہلے try کر لیں پھر اپنے hand پر try کیجئے گا مجھے بہت اچھا لگا سرینج سے بہت اچھا لگا لیکن مجھے drop بہت زیادہ convenient لگا تو سرینج سے بہت دکھا دیتی ہوں اور drop سے بہت دیتی ہوں اچھا ایک اور بات جو میں نے آپ کو trick بتانی ہے وہ trick یہ ہے آپ کو مہندی کس طرح ڈال کرنی ہے guys مہندی لگانے کے پاتھ آپ اسے dry کریں dry کرنے کے پاتھ wash کریں کچھ مہندی یسی ہوتی ہے جو peel off ہوتی ہے تو یہ ہماری مہندی peel off نہیں ہے آپ کے پاس کوئی سی بھی مہندی ہو normal کو ہوں یا peel off مہندی ہو تو آپ کو wash کرنے کے بعد فوراں سرسو آئل سے مساج کریں کچھ دیر بعد color dark ہو جائے گا اس کے علاوہ اتنی chemical والی مہندی کے بعد oil use کرنا بھی چاہیے تاکہ skin moisture ہو جائے اور color بھی اچھی آئیں second trick یہ ہے کہ مہندی wash کرنے سے پہلے جب آپ کی مہندی dry ہو جائے تو آپ wicks لگا لیں کچھ دیر رکھیں پھر آپ wash کر لیں تھوڑے دیر بعد آپ کی color بہت ہی خوبصورت آئے گی اگر آپ نے مجھے instagram اور facebook پہ follow کر لیا تو color اور بھی dark ہو جائے گا instagram کے link first comment میں آپ کو مل جائے گی اور facebook جس name سے ہے وہ افراز مہندی design کی نیم سے کچھ گرس مجھ سے یہ question پوچھ رہی تھی کہ آپ مہندی کس طرح remove کر رہی ہیں اگر آپ نے میری ویڈیو watch کیا ہے تو اور جس میں watch کیا تو اسے یہ بات clear ہو گئی گئی تو بیسیکلی جس سے میں جس instrument سے wash کر رہی تھی وہ ہے cake knife cake knife سے remove کر رہی تاکہ آپ کی مہندی clean بہت اچھے طریقے سے remove ہو جائیں اگر میں hand کے طرح سے clean کرتی تو میری second hand بھی خراب ہو جاتی تو آپ ایک knife رکھ لیں cake knife بلکل sharp knife نہیں رکھ اس طرح کی mistake نہیں کر لیں clear cake knife رکھ 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 اگر dry ہے تو بہت easily remove ہو جائے گا اگر ویٹ ہے تو آپ کو water کی need ہو گی اوکی guys یہاں finally done سوئنج میں آگئے ہیں سوئنج سوئنج میں پریس کر رہی ہمیں اس طرح پریس کر رہی اس دوسرے مہندی مہندی پیچھ پیچھ کر سکتے دوسروں کے ہمیں پر سکتے جہاں مجھے آئی لیکن میں کوشش کیا ہے ایک خراب کر دکھاؤں کیا پتہ مجھ جائے لیکن مجھ جائے گا میں پریکٹس کروں گی تو جائے گا پیس ٹیم میں نے پی یوز کیا ہے اور آپ سے شیئر بھی کیا بہت اچھا ایکسپیئرنس رہا بہت زبردست ڈراب کا بہت زبردست مجھے جلزت دیں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو سبسکرائب سبسکرائب